میں مقتار شاہ سٹیکھولڈر گلورگ کا ہوں اور یہاں ہم بیٹھے ہیں سارے سٹیکھولڈرز اس ہال میں ابھی بیٹھے ہیں جو آج ہماری سٹیکھولڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں جو یہ ایکٹ آیا ہے جو یہ نیا رول آیا ہے لینڈ گرانٹ ایکٹ اس لینڈ گرانٹ ایکٹ کے تحت جیسے یہاں کے سارے سٹیکھولڈرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں جن کی لیز ابھی جیسے ہم لوگوں کے پاس لیز تھی 99 یئرز کی جس میں ابھی 40 یئر ختم ہو چکے ہیں جس بنیاد پہ آج ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ لیز آپ کی ایکسپائر ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دو تین چیزیں دیکھ رہے ہیں لیز اگر ایکسپائر ہوئی ہے 40 سال ہوئے ہیں اور ہمارے حساب سے 90 سال ابھی موجود ہے اور ان 40 سالوں میں ہم نے جب دیکھا پچھلے 30 سال یہاں جو کافی ٹرمائل رہا حالات خراب رہے سارے ہوتل بند رہے اس کے بعد بچے دس سال دس سال میں ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا چھے چھے ساتھ ساتھ سال لگے گلمرگ میں ہوتل بنانے میں تو تین چار سال اگر ملے کسی کو کام کرنے کے وہ تین چار سال میں وہ 40 سال کو کور کیسے کر پائے گا اب آج کی ٹیٹ میں ہمارے موجودہ حکومت کی وسالت سے سنٹر گارمنٹ کے سپورٹ سے یہاں کافی سارے ایونٹس ہونے کے بعد اب ٹورزم ایک دشاہ پہ چل رہا تھا ابھی ایک اچھی دشاہ کی دور جا رہا ہے جس سے ایمپلائیمنٹ کافی جنریٹ ہو رہی ہے کشمیر کی جو ایمپلائیمنٹ تھی مشلے تیس سال چالیس سال سے وہ آگے جا کے ٹھیک ہونے والی تھی اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اچھی جا رہی ہے کیونکہ ٹورزم اچھی دشاہ کی اور جا رہا ہے اب گزارش ہماری یہ ہے کہ جیسے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نرندر موڈی جی نے ہمیں یہ آشواسن دیا تھا کہ ہم آپ کی لیز رینیو کروا دیں گے ہم پور امید ہے آج بھی آج بھی ہم پور امید ہے کہ ہماری لیز رینیو ہو جائے گی جس کے ابھی سکس فٹی نائن یئر ابھی موجود ہے ایس پر لیز ایگریمنٹ اس حساب سے وہ لیز ہمیں امید ہے اپنے پرائیم منسٹر صاحب سے کہ وہ ہماری لیز کو کروانے میں ہماری مدد کریں گے ہمارے گورنر صاحب ٹوریزم سیکٹر کو پرائیم منسٹر صاحب نے پرامس کیا ہے ہم اس وعدے کے ساتھ جڑے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کے ساتھ ہم امید میں ہیں یہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر سے جو ایڈوائز لی ہے بھی اس میں یہ ہے کہ پرویجن ہے کہ ہم دوبارہ ان ہوتلز کو آگے جا کے چلا سکیں گے یہ امید ہے